شوہر نے بیوی پہ تشدد کیا بیوی ماں کے گھر گئی تو پیچھے آ کر ساس کو قتل کر دیا جس دن اس نے میری ممہ کو فائر مار رہا ہے اسے ایک دن پہلے ہماری پیشی تھی عدالت میں وہ گردر میں فائر مار کے پھر ادھر دل کے پاس تین فائر مار رہا ہے اس نے اصل باجرہ کیا آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں وہ مار کے جب میری ممہ گر گئی ہے پھر اس نے ٹانگوں میں فائر مار رہا ہے ٹانگوں پہ پاؤں رہا کہ اپنے مار پیٹ شدد بغیرہ میرے ساتھ کرتا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی ممہ کی طرف آ گئی بھی تھی ناظین فروز والا کی حدود بیگم کورٹ میں ایک پسند کی شادی کا خوفناک اور بیانک انجام سامنے آیا ہے کہ ایک گھر کے دماد نے اپنی ہی ساس کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا ہے اس وقت میرے ساتھ آپ جس بہن کو دیکھ رہے ہیں اس کا شوہر جو ہے اس کی والدہ کا دشمن بن گیا یعنی کہ اس کے شوہر نے اس کی ہی والدہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے اب یہ بہن میڈیا پر آئی ہے تین یہ بہنیں ہیں تین چھوٹے بھائی ہیں والد کا سایہ سر پر نہیں ہے لیکن والدہ کا سایہ بھی سر پر نہیں رہا اب مجبور ہوگی یہ میڈیا پر آئی پر مجبور ہیں ساری کہانی اس بہن کی زبانی جانتے ہیں کہ کتنی دیر شادی کو ہوئی اور کیوں اس کا شوہر جو ہے اس کی والدہ کا جان کا دشمن بن گیا ساری کہانی اس بہن کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم ملیون کیا نام ہے مسکان مسکان کتنی دیر ہوئی ہے شادی کو شادی کو ابھی تو سال ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے جب چار ماہ ہوئے تھے چار ماہ میں اس کے ساتھ رہی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ اب در امان نام تھا اس کا سند کی شادی ہے ہاں جی رشتے دار ہیں نہیں گہر ہیں تو کیا ہوا چار ماہ کے بعد کیوں آپ کی والدہ کو آپ کے شوہر نے قتل کرتا ہے چار ماہ میں جب میں اس کے ساتھ رہی ہوں نہ وہ میرا خرچہ اٹھا سکتا تھا نہ اس نے مطلب کوئی کام وغیرہ کرنا ہے کام وغیرہ وہ کوئی نہیں کرتا تھا تو اس وجہ سے اور پھر مار پیٹ تشدد وغیرہ میرے ساتھ کرتا تھا جس کی وجہ سے میں اپنی ممہ کی طرف آگئی بھی تھی اور ممہ کی طرف آنے کے بعد میں نے ان سے مطالبہ کیا تھا اپنی ممہ سے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا آپ میری جان چھوڑوا دیں کسی طریقے سے تو انہوں نے پھر مطلب سب سے بات وغیرہ کی انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ وکیل کروا لیں وکیل سے آپ کا مطلب ہو جائے گا کہ اس ختم ہو جائے گا جان چھوڑ جائے گی آپ لوگ کی تو ہم نے وکیل کروایا وکیل کروا کے اس نے ہمیں بتایا پیچھ میں میرا ڈلیوری کیس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی خلا نہیں ہو سکتی ہے آپ فری ہوں گی پھر اس کے بعد آپ کو خلا ملے ہم نے کہا ٹھیک ہے جیسے بھی ہوتا ہے آپ بس ہمارا کیس کر دیں مطلب اس کو نوٹس وغیرہ آپ بیج دیں تاکہ اس کو پتا چال جائے کہ میں نے کیس کر دیا ان لوگوں پر انہوں نے کہا ٹھیک ہے انہوں نے جب پہلا نوٹس بیج ہے اسے تو اس نے فون وغیرہ کی ہیں کہ بھئی ہم سے صلاح کر لو مطلب جیسے کو گئے آپ لوگ ہم لوگ ویسے ہی کریں گے جو شرطیں منوانی ہیں آپ لوگوں نے منوالو لیکن میری ممہ نے مجھ سے بات کی لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ وہ جو کہتے ہیں کہنے تو میں نے نہیں رہنا اس کی ماں کہتی تھی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں میں اپنی ماں کی وجہ سے کر رہی ہوں وہ سب کچھ میری ماں کروا رہی ہے وہ میرے شوہر کو بھی یہی بڑکاتی تھی یہی باتیں کرتی تھی کہ تمہاری ساس کرتی ہے جو کرتی ہے تو باری ساس کروا رہی ہے سارا کچھ تو اسی شہر میں مطلب انہی بات تو بیان کے جس کی وجہ سے ہماری جس دن اس نے میری ممہ کو فائر مار رہے ہیں اس سے ایک دن پہلے ہماری پیشی تھی عدالت میں ہم لب وہاں گئے ہیں مطلب مجھے بلایا گیا تھا کہ میرے بیان ریکارڈوں نے کھلا کے لیے تو آپ ادھر آئیں میں ادھر گئی ہوں وہاں جا کے میں نے بیان دی ہیں اپنے بیان دے تو اس کے بعد وہیں ابھی ہم عدالت میں ہی تھے جب اس نے وہاں پہ بتمیزی کرنی شروع کر دی دمکیاں وغیرہ لگائیں کہ میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں یہ وہ اس کی ماں نے میری ممہ کو گالیاں وغیرہ نکالنے کا بتمیزی کی وہاں پہ لیکن ہم نے کچھ نہیں کہا ہم لوگ وہاں سے آگئے ہیں پھر اس دن شام کو یہ مارے گھر آیا میرا شوہر گھر آیا میرے اس نے آ کے مطلب میری ممہ سے بات کیا کہ میں نے اس سے بات کرنی مجھے اس سے بات کرنے دے میری ممہ نے کہا کر لو تم نے جو بات کرنی ہے تو اس نے مہر ساہ زبردستی کی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو وین تمہیں لے کے جانا ہے یہ وہ ایسے نہ کرو تمہاری میرے بانی ہے کہ اس ختم کر دو لیکن میں نے اس سے کہا میں نے کہا جب میں بیان دے یائی ہوں تو اب کوئی فائدہ نہیں آئی ان باتوں کا تم جاؤ یہاں سے چلے جاؤ تو میری ممہ نے پھر اسے گسے سے کہا ہے کہ میری ممہ نے کہا ہے کہ وہ نہیں مانتی اس سے کہلے میں جا کے بات کرو ہو سکتا ہے وہ مان جائے وہ صلاح کر لے وہ آ جائے وہ اپنی ماں کی وجہ سے کر دی اس کی ماں کہتی ہے تو پھر اس کے بعد میں نے اس کی پھوپو کو یہ چلا گیا یہاں سے میں نے اس کی پھوپو کو فون کیا ہے کہ انٹی آپ اسے کیوں بیجتی ہیں یہاں سے بار بار یہاں کے تماشا لگاتا ہے سارے مہلے والے دیکھتے ہیں بندہ اچھا نہیں لگتا آپ اس کو یہاں نہ بھیجا کریں وہ آگے سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں آئے کہ یہ وہاں آیا تم سے بات کرنے کے لیے مجھے نہیں پتا میں اس کی ماں کو فون کر کے بتاتی ہوں تو پھر میں تمہیں فون کر دوں گی بات میں میں نے کہا ٹھیک ہے اس کی ماں جب انہوں نے فون کر کے اس کی ماں کو مطلب بلایا بات وغیرہ کی اور مجھے نہیں پتا انہوں نے کیا بات کیا پس میں اس نے وہاں سے غصے میں مجھے دوبارہ فون کیا کال بیک کی دو گھنٹے بعد کہ تمہیں میں نے کب کہا ہے کہ میری بھپو نے بھیجا ہے مجھے میں نے کہا یہاں سارے بیٹھے سن رہے تھے تم خود کہا کے گئے اپنے موں سے اگر تم مکر رہے ہو تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے تو پھر اس کے بعد اس نے دمکیاں لگائی ہیں کہ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں میں تمہیں فائر ماروں گا پھر ہی تمہاری ماں کو سکون بھی لے گا تمہاری ماں یہی چاہتی ہے نا میں یہی کروں اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں کہ تمہارے دمکیاں لگاتے تھے جب ہم نے کیس کیا تھا اس دوران بھی اس نے کافی دمکیاں لگائی تھی اس نے میرے بہنوئی کو بھی مارنے کی کوشش کیا جہاں وہ کام کرتا تھا یہ وہاں بھی گیا تھا اس کے پاس وہاں بھی فائرنگ وغیرہ کر کے آیا تھا تو رات کو تو وہ آیا نہیں ہے اگلے دن صبح پونے ایک بجے کا ٹائم تھا میری مما اندر تھی گھر کے اور میں تھی ان کے ساتھ اور میرے دو چھوٹے بہن بھائی تھے باقی اور گھر کوئی نہیں تھا دروازہ کھڑ کے یہ باہر آیا یہ دروازے کی سائیڈ پہ چھپا ہوا تھا میری مما نے جب دروازہ کھولا انہوں نے دیکھا کہ سامنے کوئی نہیں ہے وہ دروازہ باندھ کر کے اندر آنے لگی تھی اس نے دروازے کو ٹانگ ماری ہے یہ اندر آیا ہے اندر آ کے اس نے میری مما کو کہا ہے کہ بتاؤ اب کیا چاہتی ہو تو میری مما نے اس کو کہا ہے کہ شزیب تمہاری میرے بانی یہ کام نہ کرو تم جیسے کو گئے ہم لوگ ویسے ہی کریں گے لیکن تم یہ کام نہ کرو چھوٹے بین بھائی میرے پاس کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کافی کہا ہے کہ شزیب بھائی نہ کرو ہماری مما کو نہ کچھ کرنا ہماری مما کو نہ کچھ کرنا اس نے ان کی بھی نہیں سن رہی اور میری مما کی گردن میں فائر مار ہے اس نے گردن میں فائر مار کے پھر ادھر دل کے پاس تین فائر مارے ہیں اس نے وہ مار کے جب میری مما گر گئی ہے پھر اس نے ٹانگوں میں فائر مارے ہیں ٹانگوں پہ پاؤں رکھ کے اپنے بچے پاس چیختے رہے ہیں ہم لوگ چیختے مارتے رہے ہیں کہ شزیب نہ کرو ہماری مما کو کچھ نہ کرو لیکن اس نے نہیں سنی وہ بس اپنا کام کرتا گیا جو وہ کرنے آیا تھا وہ مار کے فائر اور وہ فرار ہو گیا اور ابھی تک کوئی اس کا پتا نہیں ہے پولیس اس کو پکڑ نہیں رہی ہے پولیس کے پاس گئے نہیں ہیں آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں نہیں پکڑ رہی ہے ہم نے ان کو کہا ہے پوچھا ہم نے ہم کافی بار گئے ہیں کولز وقیرہ بھی کرتے ہیں کہ بتائیں میں تین تریخ کی اس کی زمانت تھی پہلے وہ زمانت پہ پھیڑا تھا اس نے اپنی زمانت کروا لی تھی اس کے بعد تین تریخ کی اس کو زمانت کینسل ہوئی ہے اور پھر اب تک پولیس نے اس کو پکڑا نہیں ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ لوگ دعائیں کریں پکڑا کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اللہ افسران سے آئی جی صاحب سے ڈی پیو صاحب سے سی سی پلہوٹ صاحب سے میرے ان سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بین بائیں آپ کی میر بانیاں میں انصاف دلوائیں ہماری باپ تو ہمارا پہلے ہی نہیں تھا اور ہماری ماں تھی کرنے والی جو سارا ہمارا ساتھ دیتی تھی جس کی وجہ سے ہم لوگ تھے ہمارا گھر برباد کر کے رکھ دیا اس نے کوئی ہمارے سار پہ بڑا نہیں ہے جو ہمارا ساتھ دے ہمارے ساتھ کھڑا ہو اللہ آپ کے لئے سانیاں پیدا کریں میری بہن میری بہن آپ کیا مطالبہ کرنا چاہیں گی اعلیٰ افسران سے اور سنائی آپ کو دھمکیاں بھی لگا رہے ہیں ابھی تک ہمیں دھمکیاں لگ رہی ہیں ابھی تک یہی کہا جا رہے ہیں کہ میں ایسے کر دوں گا میں دیکھ لوں گا میں تمہوں سے جان چھوڑا کر دکھا دوں گا اور وہ ہی عورہ جو وہ کہہ رہے ہیں ابھی تک وہ ابھی کسی گریفت میں نہیں آیا ایک بار بھی وہ اندر نہیں ہوا یعنی طریقہ کوئی اس پہ دفعہ لگی رہی ہے اس کے بعد باعث کو میری ممہ کا قتل ہوئا ہے تین سو دو کی دفعہ بھی لگ گئی اور ابھی تک وہ نہیں پکڑا گیا اس کی ماں کا نام ہے اس کی ماں کی دوسری زمانہ تو ہو چکی ابھی تک اس کی ماں بھی نہیں پکڑی گئی حالانکہ اس کی ماں دس دن اندر رہی ہے اور اس کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے مطالبہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں انصاف چاہیے اور جل سے جلد ہمارا ملزم گرفتار ہو یہ حالات ہیں ناظرین کے تین کے بہنیں ہیں تین چھوٹے بھائیں ہیں کوئی بڑا نہیں ہے جو کہ ان کے ساتھ دے سکے لیکن اب یہ میڈیا پر آئے ہیں اور آ کے انصاف کے لیے اپیل کر رہے ہیں اللہ افسران سے کہ ان کو انصاف ملے وزرلہ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ خود ایک عورت ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ جو بھی عورت ہے اس کو فرش پیروڈی پر جو ہے وہ رکھتی ہیں کہ ان کو انصاف ملنا چاہیے یہ بھی اس قوم کی بیٹی ہیں یہ ریاست کی بیٹی ہیں تو ان کو انصاف راہم کرنا جو ہے آپ کی اولین ترجی ہونی چاہیے آئی جی صاحب آپ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور پریس کانفرنس میں آپ افسران کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے لیکن یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ ملزیمان جو ہیں وہ قانون کی گرف سے دور ہیں اور جو مظلوم ہیں وہ میڈیا پر آنے پر مجبور ہیں اور انصاف کے لیے دہائیاں دے رہے ہیں کیا یہی ریاست مدینہ ہے کہ اب جس کے ساتھ زیادتی ہوگی اور وہ میڈیا پر آئے گا اور آ کے ہاتھ جوڑے گا اور اپنے انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے منتے ترلے کرے گا تو اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے تو آپ کو چاہیے کہ یہ آپ کی بیٹیوں کی طرح ہے آئی جی صاحب یہ آپ کی بچیوں کی طرح ہے یہ اس قوم کی بیٹی ہیں یہ اس ریاست کی بیٹی ہیں ان کو انصاف رہم کرنا آپ کی اولین ترجی ہونے چاہیے اور وہ جو تفتیشی ہے شرم آنے چاہیے اس کو جو کہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا بلکہ ان کو دلاسے دے رہے ہیں پتہ نہیں وہ خلق گوشت کی نیند سو رہے ہیں یہاں مزے سے اندر بیٹھے ہوئے ہیں یہ تین سو دو کا کیس ہے یہاں پر کوئی بلی یا کتے کا مدر نہیں ہوا یہاں پر ایک ماں کو قتل کیا گیا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے تو ناظرین اسی امید کے ساتھ کہ اس بہنوں کو جو ہے انصاف ملے گا اپنے میزبان نئیم بھٹی کو ڈی جی ایجازت اور دیکھتے رہیے پی ایس بی کے جی ڈیٹل